مہترم خالد قریشی صاحب آپ نظمیں بھی لکھتے ہیں غزلیں بھی لکھتے ہیں اس میں نے تو سنا آپ انگریزی میں بھی شاعری کرتے ہیں تو آخر میں آپ ہمارے لئے انگریزی میں اینڈ میں کچھ ضرور سنائے گا لیکن آپ بھی بتائیے کہ آپ کو اپنے اس شیری سفر میں کن کن چیزوں کا ہرڈلز آتی ہیں ہر انسان کے سفر میں جب کوئی چیز سٹارٹ کرتا ہے نہیں رکاوٹے آتی ہیں کچھ انسان کی اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پہ ہوتی ہیں کچھ زمانہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا بنتا ہے سفر میں نام تو لینا مایوب ہے لیکن شروع شروع میں جب میں آیا تو چونکہ وہ ایک کتاب چھپ چکی تھی تو خواہش ہوئی کہ کچھ اپنی نظمیں کچھ اپنی غزلیں شائع کی جائیں تو معلوم کیا کچھ جریدے تھے آس پاس ماحول میں تو ان کو بھیجے کچھ ایک دو غزلیں تو عجیب بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے تو وہ واپس کر دی کہ بھائی یہ جو غزل ہے یا ہم چھاپس نہیں سکتے کہ آپ معروف نہیں اور دوسرے جو تھا پلیٹ فرام اس سے یہ جواب آیا کہ ہمارے پاس آپ پھر کبھی بھیجیے تو اس سے مجھے حساس ہوا ہے شاید میری غزل جو ہے وہ اس قابل نہیں تو کچھ حساس آ کے پاس جا کے حاضری دی ان سے پوچھا کہ سریع ذرا غزل آپ چیک کیجئے تو دیکھئے تو انہوں نے کہا نہیں ہے اس میں تو کوئی سقوم نہیں ہے اور آپ کوئی چونوں نے تو ایسی چھوٹے چھوٹے باتیں ہوتی ہیں ہاں ہوتا ہے لیکن یہ چیزیں انسان کو میں سمجھتی ہو آگے بڑھنے میں مزید قوت پیدا کرتی ہیں یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کیونکہ جب آپ پہ کوئی قدغل لگائی جائے آپ کو روکا جائے آپ کو ٹوکا جائے تو اس کی تحریک زیادہ ہوتی ہے تو اسی کا محسان مند ہوں ان لوگوں کا کہ انہوں نے آپ کو روکا تو آپ کے اندر ایک مزید طاقت آئی ہوگی تو پھر پہلا قدم دیا کہ چیک کروائی ایک تو اور دوسرا قدم یہ لیا کہ اپنے جو لکھی ہوئی چیزیں ان کو ذرا تنقیدی نظر سے دیکھا اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور پھر جو قواعد ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کی کیونکہ میں تو ایسا شاعر نہیں تھا نا انجنئر جو ہے وہ کہاں تو اور سٹرٹل انجنئر میں بھی میں ڈیزائن میں ہوں لیکن جس نے آپ کی پہلی غزل چھاپنے سے انکار کیا وہ آج آپ کی ساتھ کتاب ان دیکھ کے حیران تو ہوتا ہوگا میں بھی ان کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں ان کی تعریف کرنے پر تعریف کرتے ہیں تو اچھا یہ بتائیے کہ شاعری کا کینویس اتنا بڑا ہے اتنا وسیع ہے آپ پہلے تو شورہ جو تھے وہ عشق و ما شوقی گلو بلبل لب و رخصار ان سے آگے جا کے شاعری کرتے ہی نہیں تھے روایتوں کے پابند شائع تھے اب شاعری کا کینویس بہت وسیع ہو گیا ہے آپ بتائیے کہ آپ کن کن اسلوپ پر جاتے ہیں مطلب کیا کیا آپ نے شاعری میں کن کن چیزوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں موضوعات جو ہیں وہ چونکہ میرا جو سفری جو کینویس ہے وہ بڑا وسیع ہے میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں نہ صرف کہ گیا ہوں بلکہ وہاں میں نے کام کیا ہے اچھا ایز اینجنیئر اس اینجنیئر اس اینجنیئر اس اینجنیئر اس اینجنیئر اس اینجنیئر اس ایٹی سپیچلیس تو چونکہ بہت سارے فیلڈز ہیں تو شاعر کے حصیت سے نہیں گیا کبھی کیونکہ وقت نہیں میرا سحی تو اس میں جو میرا ابزرویشن ہے وہ کافی وائد تو اس سے رومانی تو ہے ہی ہے لیکن سیاسی سماجی ثقافتی آپ سمجھئے دینی سائنسی نیچر کی اوپر نیچر کی فارمیشن کی اوپر یونیورس کیسے بنا زندگی اور موت کا کیا تصور ہے اس چیزوں کے اوپر خاصہ لکھا سیاست کی اوپر اچھا بیسے یہ بتائیے کہ یہ سوال میرا خیال ہے کموبیش ہر شاعر سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا منظر نامہ متاثر کرتا ہے آپ کے اندر کا موسم بہت اچھا ہو اداس ہو تو وہ زیادہ آپ کو اپیل کرتا ہے یا آپ کسی بھی خارجی محل سے متاثر ہوتے ہیں یا کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے دل پر اثر کرے اور آپ لکھنے بیٹھ جائیں بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نکل ہی نہیں پاتے اس چیز سے جب آپ کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں خدا نخص تو کوئی صدمہ ہو کوئی خوشی ہو تو آپ فوراں تو پہل لے کے نہیں بیٹھ جاتے پہلے تو آپ اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور پھر وہ شیر کی صورت میں یا تحریر کی صورت میں بہر آتا ہے یوں ہے کہ جیسے فر ایسی بہت بڑا زلزلہ آیا تھا چھملی پاکستانی ابھی کچھ سال پہلے دوہزارٹ چھے کی بات ہے کچھ سال پہلے پھر ایک سیلاب آیا بہت بڑا اس میں ہمارا پورا گاؤں جو ہے وہ بہ گیا اس میں گاؤں گاؤں ذرا دھلان پہ ہے تو دریاں کی سطح سے اسی فٹ اوپر پت پانی گیا تو ہمارے تمام گھر دوسری منزل تک کمام پرانے کاغذات ظاہر زندگی ختم تو اس میں تو ان چیزوں کا اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑا حادثہ ہو جائے ابھی بہت بڑا حادثہ میری والدہ کا انتقال ہوا ایک سال پہلے تو یہ حادثات جو ہیں اس میں ذہن جو ہے وہ گنگ ہو جاتا ہے وہ اس میں ایک قسم کا سنسا ہو جاتا ہے تو کچھ لکھنی کی سکت نہیں ہوتی تو آپ والی بات کہ جب جذب ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ اہستہ وقت گزر جائے تو اس حلاب جو ہے اتر جائے تو تب کچھ لکھنے کی سکت ہوتی ہے تو پھر لکھتے ہیں اور اندر کی جو موسم ہے اس کے تو یہ ہے کہ جب آیا غبار تو وہیں لکھ دیا وہیں نکال دیا اب بس ریلاکس ہو گئے ریلاکس ہو گئے اچھا یہ بتائیے ستہزہ میں کس کو پڑھا زیادہ کس کو پسند کیا شروع میں تو جب ہم بچپن میں تو اخترل ایمان کو بہت پڑھا ان کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی تھی موت یاد آتا ہے کہ کھٹ کھٹ آتا ہے کوئی دیر سے دروازے کو اس قسم کے پھر ساہرل ادھانوی تاج محل بلکل اس قسم کی چیزیں بہت پڑھیں ہیں اور جوانوں کے شورات ہیں بلکل تو ان کو پڑھتے رہے پھر اس کے بعد ساہرل ادھانوی کے بعد جو نمبر آیا تو وہ احمد فراز کا پھر فیض احمد فیض کا ان لوگوں کو بہت پڑھا لیکن سکول کے زمانے میں ساتھ ازہ کو جو پڑھا تھے وہ تو وہ تو جبرن پڑھتے تھے بھئی ہم تو جبرن اس وقت تو جبرن ہی پڑھا جاتا تھا امیر کے شیر یاد کیجئے اور اس کی تشریح کیجئے اس کی کیا کہتے تھے اس کو کہ پہلے شیر دیا اس کے بعد کہا کہ اس کی تشریح کریں نصر اور پھر تشریح تو وہ شاعر کہتا ہے ہاں وہ تھا ازغر گونڈوی کو امیر مینائی بلکل جو ہم پہ صحیح افیکٹ ہوا جو قواعد ہے مجھے لگتا ہے جو ہم نے قواعد اور اسلوب جو ہے وہ سیکھا اسابعظہ سے بلکل اور جو اس کی روح ہے وہ سیکھی نئے شورا سے لیکن دیکھئے پرانے جو ہمارے اسا تزا اسا تزا شورا غالب و میر ہوئے تو وہ آغالب کے ہم پر دیکھو کہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ ان کی بات مقرر تو ہوتی تھی لیکن کہیں نئے انداز سے جاتی تھی ایک بات کو دو دو تین تین مرتبہ بھی کہا اگر انہیں تو نہ صرف یہ کہ دوسری مرتبہ اس کو مختلف انداز سے کہا بلکہ اس کو سمیٹ کے کہا جارہ کنسائز اس میں کہا تو اپنے آپ کو بھی میں نے دیکھا اساتے سے جو ہیں وہ امپروو کرتے تھے کہ اپنا شعر لکھا اگر ان کو معلوم ہے کہ میں نے لکھا پھر آ رہا ہے اس کو بہتر کروں اور یہ بڑا کمال ہے ان کا کیسے کرتے تھے یہ عجیب بلکل تو آپ یہ بتائیے کہ ملک سے باہر رہ کے کیا محسوس کرتے ہیں مطلب جب پاکستان جانے کی ہڑک تو ہوتی ہے بہت زیادہ یہاں کا عجیب سا ایک سفر نامہ ہے میرا چالیس سال سے زیادہ ہو گئے پہلے دس سال انسان وطن سے کٹ جاتا ہے بلکل بھاگ بھاگ کے واپس جاتا ہے وہاں کی درختوں سے وہاں کے نلکوں سے وہاں کے دروازوں سے لپٹتا ہے مختلف دریچے جھانکتا ہے مختلف لوگوں کو یاد کرتا ہے اس حد تک کہ میں جب پہلی مرتبہ واپس گیا تو میں ہمارے گھر میں ایک خاک روپ تھے جو کہ نالیاں صاف کیا کرتے تھے ہمارے گھر کے سامنے تو ان کے لیے میں تحفہ لے کے گیا تو جب میں گیا تین چار سال کے بعد تو وہ جب ان کے گھر گیا تو وہاں بیٹھا تو انہیں کہا میری یاد تمہیں کیسے آئی میں نے کہا چچا آپ کی یاد سب سے زیادہ آئی دیکھئے بس یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جب میں پہلی بار کینیڈا آکے پاکستان گئی تو میں نے ایک شیر لکھا تھا کہ ہر ایک یاد لپٹتی ہے آکے پیروں سے تمہارے شہر میں اپنا یہ حال ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے آپ ان یادوں کو ان گلیوں گلی کوچوں کو ان محلوں کو اس جگہ جہاں آپ نے پرورش پائی جہاں پیدا ہوئے جہاں آپ کے ماں باپ آپ ان سے دور نہیں رہ سکتے لیکن کہیں کہیں شاعری میں بھی در آتا ہے اب ہجرت تو آپ نے کبھی ہجرت کو لکھا ایک ہی شیر اپنے وطن کی یاد میں یہ بھی ہوا کہ ہم اپنے وطن کی یاد میں یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا کہ ہم گرجوں میں مندروں میں آزان دھونکتے رہے گرجوں میں مندروں میں آزان دھونکتے رہے ناظرین ابھی ہمارے ساتھ خالد قریشی صاحب موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پھر واپس آدھیں